بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹیویشن دے سکتا ہے کون کون ہمیں کام کے اوپر موٹیویٹ کر سکتا ہے ان لوگوں کی یا ان چیزوں کی نشاندہی کریں گے کہ کون کون لوگ جو ہیں ہمیں موٹیویشن دے سکتے ہیں ان میں سب سے امپورٹن اور سب سے پہلا جو فیکٹر ہے پہلی جو شخصیت ہے جو ہمیں موٹیویشن دے سکتی ہے وہ ہے ہمارے والدین کسی بھی انسان کے زندگی میں نا انسان کے والدین کا ایک قلیدی کردار ہوتا ہے انسان جیسے ایک مشہور قاوت بھی ہے انسان کی ماں کی جو گودھ ہے وہ انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے انسان کی کامجابی میں جو انسان کی والدین کا کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز سے بڑھ کے ہوتا ہے اگر کوئی شخص کام کرے اور اس کے والدین اس کو سپورٹ کرے تو وہ زیادہ شوق اور جذبے سے اس کام کو کرتا ہے اور اگر کسی وجہ سے اس کام میں اسے ناکامی ہو جائے وہ کسی وجہ سے اس کام کو مکمل نہ کر سکے اگر اس شخص کے اس بندے کے والدین سپورٹنگ ہیں اس کو پوش کرتے ہیں ہاں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں اس بار نہیں تو نیکس ٹائم سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اور زیادہ مینس سے شوق سے اس کام کو دوبارہ کرتا ہے اور آلٹی میٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس مقصد کو اس کام کو مکمل کر لیتا ہے اس میں کامجاب ہو جاتا ہے تو انسان کے والدین جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت میجت کتار ادا کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں انسان کی موٹیویشن لیول کو برقرار رکھنے میں موٹیویشن دینے میں اس کے بعد جو سب سے اہم اور بڑا فیکٹر ہے وہ ہے استاد استاد کو انسان کا روحانی باپ کہا گیا ہے ٹیچر جو ہوتا ہے وہ انسان کو یعنی کیونکہ والدین کے بعد جو سب سے زیادہ ہم وقت گزارتے ہیں یا جو زیرے اثر ہوتے ہیں لرن کرتے ہیں وہ اپنے ٹیچر سے ہے اپنے پیرنٹس کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی سے جس بندے سے ہم سیکھتے ہیں وہ ٹیچر ہے استاد ہے استاد کا جو انسان کی موٹیویشن کے اندر انسان کے اندر کام کرنے کے جذبے کے اندر انسان کی سکلز کے اندر انسان کی لرننگ کے اندر جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے استاد جو ہے وہ انسان کو انوہ سمجھ لیں وہ انسان کے اندر چھپیوئی سلائیتوں کو باہر لے کے آتا ہے انسان کے ٹیلنٹ کو پہچانتا ہے اس کو پالش کرتا ہے اس کو میند کرتا ہے اس کو ٹائم دیتا ہے اور آلٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے انسان کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بہتر سے بہتر کام کرتا ہے اچھا اس کے بعد جو امپارٹن چیز ہے وہ ہے کتابیں کتابیں بہت اہم ہیں انسان کی زندگی کے اندر کتاب جو ہے ایسے بھی کہتے ہیں کتاب انسان کا بہترین دوست ہے جو لوگ وہ کہتے ہیں یعنی جو لیڈر ہوتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں قوموں کو گھروں کو یا ڈیفرنٹ ارگانیزیشن کو وہ ہمیشہ ریڈر ہوتے ہیں یعنی بک لورز ہوتے ہیں کتابیں جو ہوتے ہیں انسان کو رہنمائی دیتی ہیں کتاب انسان کو مشکل حاداث کا مقابلہ کرنے کا اور حوصلہ رہننے کا وجہ بنتی ہیں اس کو یعنی پوش دیتی ہے اور ہمارے پاس موٹیویشن کے پونٹ آگی اسے بہت کافی اچھے اچھی بکس موجود ہیں سیل فیلپ کی اور اس سے ریلیٹیڈ بہت کافی اچھی اچھی بکس آویلیبل ہیں جن سے ہم اپنے موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں موٹیویشن لیول کو برقرار رہ سکتے ہیں اس کے بعد ہے موٹیویشن کے ریلیٹر لیکچرز موٹیویشن کے ریلیٹر لیکچرز جو ہیں مختلف ہمارے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو موٹیویشن سپیکرز ہیں جو اچھے لوگ ہیں یا جو مصبت لوگ ہیں ان سے ان کی جو لیکچر ہوتا ہے یا جو ان سے نشست ہوتی ہے وہ انسان کو بہت کچھ جو ہے نا فائدہ دیتی ہے انسان کے اندر کام کرنے کا جذبہ انسان کے اندر جو ایک مطبع سستی ہوتی ہے جو انسان کے اندر جو کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو دوبارہ اس لگر پہ اس کام پہ آمادہ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے جو کسی بھی فیلڈ کے اندر کامیاب لوگ ہوتے ہیں اگر انسان ان سے ملتا ہے تو ان سے بھی بہت جذبہ اور شوق حاصل کرتا ہے ایک موٹیویشن حاصل کرتا ہے ان سے کہ یار یہ دیکھو ان لوگوں نے کیسے کام شروع کیا کن کن مسائل کا مقابلہ کیا اور آج یہ کہاں پہنچ گئے تو کسی بھی فیلڈ کے اندر جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک سورس آف موٹیویشن ہوتی ہے وہ بھی انسان کو موٹیویشن دیتے ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا اچھا اس کے بعد جو سب سے امپورٹن اور سب سے اہم جو چیز ہے جو میرے خیال میں میں جو سمجھتا ہوں کہ جو موٹیویشن کا ہمارا سورس ہے وہ ہے نبی اکریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس حضور علیہ السلام کی ذات اکدس جو ہے وہ ایک کامل نمونہ ہے آئیڈیل ہے کہ ہر مسئلے کا ہر جو ہمیں پرابلم آتی ہے اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر سے آپ کی زندگی کے اندر سے نکال سکتے ہیں کس طرقے سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشکلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کی ان حالات کے اندر جس طرقے سے انہوں نے اپنی تبلیغ کو ان چیزوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس عرب معاشرے کے اندر جس طرقے سے جب بھی کبھی ہمیں ہمیں محسوس ہو کہ میرے حالات بہت مشکل ہوئے مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں کہ انہوں نے ان حالات کا کس طرقے سے مقابلہ کیا کس طرقے سے انہوں نے لوگوں کی تنقید کفار کے ظلم و جبل اور ساری چیزیں برداشت کر کے انسانیت کو جو ہدایت کا اور اللہ کا پیغام ہے وہ پہچایا تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو یہ سمجھنے میں کافی آسانی ہوئی ہوگی کہ کون کون ہمیں موٹیویشن دے سکتا ہے اور اس کے سب کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سٹار ویڈیو ٹیٹرز کا رزت کریں لائک کریں شیئر کریں جزاکم اللہ اسلام علیکم